لاز سینٹوس کی ایک اور سونسان رات میں آپ سبھی کا سواگت ہے ہمیشہ کی طرح آج کی رات بھی ایک دم سونسان ہی رہنے والی تھی چاروں طرف سرناٹا تھا اور یہی سرناٹا بننے والا تھا کئی لوگوں کی موت کی وجہ ارے یہ تم کونسے راستے سے لے جا رہی ہو ہمی ارے ٹینشن مطلعہ میں تم ایک دم صحیح راستے سے لے جا رہا ہوں جنگل کے پیچھے کا راستہ ہے پر ڈیڈ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا ہے ارے تم چنتہ مت کرو ڈیویڈ ہم جلدی پہنچ جائیں گے ان لوگوں کو بلکل نہیں پتا تھا کہ یہ کیا کرنے والے ہیں ارے یہ کہاں لے جارے ہو ارے ارے تم فال تمہیں اتنا ٹینشن لیتی ہو کچھا راستہ ہے تھوڑا سا پہلے جب میں یہاں پر چھوٹا ہوتا تھا تب آتا تھا یہ سب سے بڑیا شورٹ کٹ ہے ہمارے گھر کے لیے ارے ایک سیکنڈ یہ کیا ہوا کیا ہوا ڈیڈ بیٹا گاڑی یہاں سے آگے کیوں نہیں بڑھ رہی دیکھو تم یہ میرے ساتھ مزاق مت کرو ایک سیکنڈ لگتا ہے کہ اتر کی چک کرنا پڑے گا اس گاڑی کو یہ فیملی لاسینٹوس کو کافی سالوں پہلے چھوڑ کے چلی گئی تھی اور اس لئے یہ فیملی انچان تھی لاسینٹوس کے اصلی خطرناک روپ سے پتا نہیں آخر اس میں کیا دکھت آگئی ہے لیکن میں اس گاڑی کو ٹھیک کرو ذرا اس کے اندر انجن کے پارٹ سے اور ایک سیکنڈ یہ کیا ہے یہ چیز تو بھار آ گئی ارے کیا چیز ڈیڈ یہ دیکھو بیٹا یہ ایک سیکنڈ کار چلی گئی تم یہاں پر مزاق کرنا بند کرو اور بچے کو لے کر کے جلدی سے چلو ارے میں سمجھ گیا لگتا ہے میرا سر گھوم رہا ہے کل رات کو زیادہ پارٹی کر لی سعی کرتا ہوں میں اس کار کو ارے کہاں گئی وہ والی تار ایک سیکنڈ رکو شہ سے یہی پروگی ایک سیکنڈ یہ رہی اب یہ گاڑی چل سکتی ارے ایک سیکنڈ وہ کیا ہے کیا ہوا ڈیڈ آپ کا میرے کو رولا ہی دوگے بس ارے بیٹا میں مزاق نہیں کر رہا ہی یہاں پر سچ پہ کچھ تھا تم بچے کو رولاؤ مت ارے پر تم میرا یقین کرو میں نے اس چیز کو ابھی اپنے آنکھوں سے دیکھا سنو 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 ہمیں جلدی سے یہاں سے نکلنا چاہیے جلدی چلو ہمیں یہاں سے بس جلدی نکلنا چاہیے بیٹا میرے کو لگتا ہے کہ میں غلط راستے سے لے آیا ارے ڈیڈ یہاں بات کسی آ رہی ہے ارے بیٹا لگتا ہمار پیچھے کوئی پڑا ارے میری گاڑی میں آگ لگ گئی ارے ڈیڈ بچا کوئی ارے تم ٹھیک تو ہو نا میرا بچا اور میری بی بی آ کر کس نے کیا یہ تم تو میری طلاقے لے ہو گئے لگتا ہے تمہیں کسی کے ساتھ کی ضرورت ہے ایک سیکنڈ تم تم ہی کو دیکھا تھا میں نے تم ہی نے میرے بچوں کو مارا نا اور میری بی بی کو بھی ہاں میں نے ہی ایسا کیا اور اب ایک اور مدے کی بات تمہیں بھی میں ہی ماروں گی تم ایسا کیوں کر رہی ہو پر کیونکہ تم لوگوں نے میرا سب کو چھین لیا اور اب میں تم لوگوں سے تمہارا سب کو چھینوں گی نہیں 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 میں بھاگوں گا بات کے تمہیں میں یوں بھاگنے نہیں دوں گی ادھر آؤ یہ لو یہ بھی کھاؤ یہ بھی کھاؤ مومو کا کہہر ایسے ہی بڑھتا جا رہا تھا دن بل دن وہ رات میں اکیلے لوگوں کو ڈھونڈ تھی اور انہیں جان سے مار دیتی اور انہیں مار کر کے کھا جاتی آج کا تو کھانے کا اور ناشتے کا انتظام ہو گیا اب کل پھر سے شکار کرنا پڑے گا لاؤس سینٹوس کی پولیس کو آس صبح ملی دو لاشیں ایک بچے اور اس کی ماں کی کہا جا رہا ہے کہ یہ لاؤس سینٹوس کے باہر سے ایک پارٹی کر کے واپس آ رہے تھے جس کے بعد ان پہ کوئی حملہ ہوا اور ان کے پتی کو بھی کوئی لے کے چلا کے ہے حالانکہ ان کی اور ان کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے پر پولیس وہاں پہنچ چکی ہے اور وہ ماملے کی پشتی کر رہی ہے پر یہ نہیں سمجھ میں آرہا کہ آخر ایسے کرائمز اوینجرز کے رہتے کیسے ہو سکتے ہیں اس لاؤس سینٹوس میں ارے آخر یہ ہر بار ہی اوینجرز کا ہی جو نام لیتے ہیں ارے آرن مین اگر تم رکشک ہو تو پھر تو بارہ ہی تو نام لیں گے ہاں میرا نام تھوڑی لیں گے خیر آرن مین سے بڑی رکشک تو ہم لوگ ہیں یار ہاں یہ بات تو بلکل سے بولی آپ نے کیا بولا تم نے خیر میں پیسے بھی تو دیتا ہوں یار تمہیں اور ساری ٹیکنالوجی میری ہوتی ہے تو یہ بولو کہ ہم دونوں برابر طریقے سے کام کرتے ہیں نہ کہ خود کو بڑا سمجھو ارے ہاں تو میں نے کون سے بولا کہ میں بڑا ہوں میں بھی تو مان رہا ہوں یہ بات کہ ہم سب مل کے کام کرتے ہیں ایک دم ایک ٹیم کی طرح ہاں ایک ٹیم پر آخر یہاں پر جن کا مردر ہوا ہے ان لوگوں کی گاڑی اسی لوکیشن کے پاس ہے جہاں مومو رہتی ہے ہاں اور کہا جا رہا ہے کہ وہاں سے نکلنے والے کئی لوگوں کے مردر ہونے لگ گئے آج کل اس کا مطلب مومو تو آتنگ کی مچاری ایک دم مومو کو مومو کی طرح کھا جاؤں گا ہاں بلکل ہلک تمہیں سکھا جانا اسے دیکھو میکس مومو ایک ایسی خطرناک مرگی ہے میرا مطلب ایک ہی بھوت ہے ارے ہے تو پر مرگی ہی ہاں دیکھنے میں تو مرگی لگتی ہے ہاں ویسے مجھے بھی مرگی لگتی ہے تب ہی میں نے مرگی بولا تھا خیر وہ باتیں چھوڑو میں تم سے یہ کہہ رہا تھا کہ مومو ایک بہتی خطرناک طریقے کی بھوت ہے جس طریقے سے وہ آدھی انسان اور آدھی مرگی ہے اور اس میں طاقت ہلک کی برابر ہے ایک دم ٹھیک اسی طریقے سے ہمیں اس سے لڑائی کرنے کے لیے اسی کی طرح بننا بھی ہو سکتا ہے ارے پر یہ چیز تو پاسیول ہی نہیں ہے ہم اس کی طرح بنیں گے کیسے ارے وہی تو دکت ہے خیر یہ چیز ابھی پاسیول نہیں ہے پر آگے چل کے ہو سکتی ہے لیکن ہمارے پاس ایک دوسرا آپشن ہے ارے کیسا دوسرا آپشن مومو کو ہرانے کے لیے ہمیں اس کے جیسا بننے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں کور کام کر سکتے ہیں کیا کام آئرن مین جو رام اس کا پورا بھوشے ہی دیکھ لیں جس کی مدد سے ہمیں یہ بھی پتا چل جائے کہ آخر اس کا خاتمہ کیسے ہوگا اور اسے ختم کون کرے گا ارے باہ کیا دماغ لگایا ہے تم نے آئرن مین اگر ہمیں پتا چل جائے کہ مومو کو کون بار سکتا ہے پھر تو بہت ایزی ہو جائے گا ہمارے لیے ہاں بہت زیادہ ایزی بلکل پتھلے ٹٹی کرنے سے تناہا سان ایک سیکنڈ کیا بولا تنے ابھی ارے کچھ نہیں آپ کو نہیں سنائے دے گا چھوڑو گھا اسے بہت دماغ خراب کرتا آج کل خیر اس کی باتیں چھوڑو میں سوچ رہا ہوں کہ آرن مین بلکل صحیح کیا رہا ہے ارے پر مومو کو پکڑنا اتناہ آسان کام نہیں ہے لیکن میں نے ایک گن بنائی ہے اگر ایک گن تم اس کے اوپر مارو گے تو وہ پورے پندرہ گھنٹوں کے لئے بھیوش ہو سکتی ہے ہاں تو اس گن سوچے جان سے کیونہی مار دیتے ہیں کیونکہ وہ جان سے نہیں مرتی یہ تو سب سے مڑی دکت ہے ہاں میں سمجھ گیا کیا جل دیسے دو گن ہاں یہ لو ایک سیکنڈ گاہیز یہ تو وہی والی گن ہے جو کی ہلک والی ہوتی ہے ارے ہاں میس تھائی اس کے اندر بارود بنا کے بات تو ایک ہی ہے ایک بات کہاں سے آنے تو کیسی بات ہے گھر تاگا شنچین اس کے بات پر آپ لوگ دھیان مت دو میں یہ سوچ رہا کہ ہم مومو کو بلائیں کیسے ارے مومو کو بلانے ایک دم ایسی ہے میں بلاتا ہوں ارے مومو ایدھر آ جاؤ آرین مین کے گھر پہ اگر دم ہے تم میں تو ہاں تُو ایسے بولے گا اور وہ آ جائے گی تم نے مجھے بلانے کے ہمت کیسے کری ایک منٹ یہ آگئی ہے یہاں پر یہ تو بہت بڑیا ہوا ارے ارے دیکھ کے میرا ٹی وی بھی ہے وہاں ارے آرین مین تمہیں ٹی وی گے پڑی ہے پہلا میں اسے پکڑوں جلدی سے کچھ ٹوٹا تو نہیں ارے پر اسے کیا ہو گیا یہ کیا کیا تم نے ایک سیکنڈ گائز لگتا یہ بھی ہو ہو گئی ہے یہ تو اُلٹی پڑ گئے ایک دم ارے چلو جلدی سے اسے ماشین پہ لگاتے اس کو پورا بھوشے دیکھ مارتے ہیں اس کے جنم سے لے کر کے اس کے بھوشے تک کا ارے جلدی چلو میں تو مووی دیکھنے کے لیکن میں ایک سائٹڈ ہوں گائز آپ لوگ بھی ایک کام کرو جلدی سے لائک کر دو ہاں گائز جلدی سے لائک کر دو تاکہ میں اچھے سے پوچھا مار دوں نہیں نہیں گائز یہ اچھے سے پوچھا تو مار دے اس کے لئے تو کری دو ساتھ میں گائز ہم لوگ مومو کا پورا بھوشے دیکھ پائے اچھے سے اور ساتھ ہی میں اس کے سارے دشمن وغیرہ کو بھی ڈھونڈ لے اور مومو کو ختم کرنے میں ہماری کافی مدد بھی ہو جائے اس لئے جلدی سے لائک کرو اور میں جلدی سے آگے بڑھتا ہوں اب خیر گائز یہاں پر دیکھو ہم نے اسے مشین سے کناٹ کر دیا ہے ہاں اور اب ہم جلدی سے دیکھنے والے ہیں ہاں پر کیا ہوگا اب جاؤو نا میکس بھائی جلدی سے بن جاؤ مومو آہ گائز میر کوئی جانا پڑے گا اس کی زندگی کو جینے کے لئے خیر تم سٹارٹ کر دو ایرن مین آہ ٹھیک ہے ایک سیکنڈ یہ ہلنے لگ گیا پھر سے ایک سیکنڈ میں پھر سے آبا میں سے نیچے گر رہا ہوں ارے میکس بھائی آپ کیوں تو کسمتھی ایسی ہے ارے بھائی ساپ اچھا نیچے خاص تھی ارے ایک سیکنڈ میں تو لڑکی ہوں ارے کیونکہ مومو لڑکی ہے ارے ہاں میں تو بھولی گیا تھا ایک منٹ وہ کیا چل رہا ہے وہ تو ڈگگن بوس کھڑا ہے ارے کیسی انہیں ارے مومو تم آ گئی آجو بیٹا یہ دیکھو تمہارے ڈگگن انکل ایک سیکنڈ میرے انکل ہے کیسی ہو بیٹی صحیح تو ہونا میں اگر اس سے اپنی نارمل آواز میں بات کروں گا تو وہ کنورٹ ہو جانیچے اپنے آپی مومو کی آواز میں ارے میں بلکل ٹھیک ہوں آپ کیسی ہو ارے بیٹی میں بلکل ٹھیک ہوں لگتا ہے گاہائز ان کو میری آواز لڑکے والی سنائے دی ہوگی خیار یہ تو اچھی بات ہے آپ نے ویسے بہت اچھا گام کیا ڈگگن جی آپ نے مجھے پورے دو ہزار کروڑ روپے کا کرزہ دیا ہے پر میں اسے جلدی ہی چکا دوں گا آپ ٹینشن مت لیجئے لوس سینٹوس کی زمین ہے سچ میں بہت مہنگی ہے یہ جو میں نے یہاں پر فارم خرید ہے اس پر میں اور میری بیوی دونوں مل کر کے اچھے سے کھیتی کریں گے خیار ماں چلتا ہوا ہرے بیٹی تم مجھ سے نراز مت ہونا تم صبح سہی میرے سے گصہ تھی ابھی میرے سے گصہ مت ہونا کیونکہ میں تمہارے لے کوئی ایک سپیشل طریقے کی چیز لے کے آیا ہوں چلو میرے ساتھ اندر ادھر آؤ جلدی ایک سیکنڈ آ گیا پر آپ نے آکر اسے رکھا کہاں پر ہے ہرے وہ دیکھو سامنے ایک سیکنڈ اتنے سارے مرگیاں کتنے سارے مرگیاں وہ کافی زیادہ خوش لگ رہی ہے ہاں اسے خوش کرنے کے لئے میں یہاں پر لیکھ آیا ہوں ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ وہاں ان کے حسین پلوں کی شروعات ہو گئی ہے اور وہ اپنی بیٹی مومو کے ساتھ یہاں پر ایک ہشی خوشی زندگی نکال پائیں گے پر انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ انہوں نے جس انسان سے کرزہ لیا ہے ڈگگن باؤس سے وہ ان کی زندگی کو نرک بنانے والا تھا خیر گائز میں واپس آگیا سکول سے اور ایک تو میرا سکول ہے بھی اتنا زیادہ دور کہ میں کیا ہی بتاؤں پورا شہر جانا پڑتا ہے اتنے دور ایک سیکنڈ یہ مرگیاں پڑی ہوئی ہے یہ تو میری مرگیاں ہیں ایک سیکنڈ شنچان وہاں پر گاڑی بھی دکھ ریا ہے روک میرے کو جلدی سے وہاں جانا پڑے گا میرے کو لگ رہا ہے کچھ گلت تو ہو رہی ایک کچھ نکچھ تو ہو رہا ہوگا گلت کیونکہ ہاں دکھن بہت سا رکھا شاید سچ میں ہی دکھن بہت سا رکھا ہے بھائی ساپ اس نے گھیر لیا سب کو ایک سیکنڈ یہ کیا گر رہے ہو تم بیٹی تم بھی آ گئی چلو اچھا ہے پوری فیملی کا خریہ کرام ایک ساتھ کر دوں گا میری بیٹی کو تو جانے دو اس نے کیا بھکاڑا ہے تمہارا دکھن تم جاؤ یہاں سے ایک سیکنڈ گائز میرے کو یہاں سے بھاگا کیوں رہے ہیں یہ لوگ میں پھر بھی تھوڑا دھونی چلا جاتا ہوں یہاں سے دیکھوں گا سب بیٹی کہاں بھاگ رہی ہو چلی گئی پلیز اسے جانے دو ٹھیک ہے اسے جانے دیتے ہیں پر تمہارا کام ختم کرتے ہیں تو کرنا کیا ان کا باس کیا کرنا ہے گھر کے اندر ڈالو اور اس گھر میں آگ لگا دو پورے کے پورے گھر میں چپ چاپ کیاں ایسی بیٹھے رہا ہو بیٹھ تو رکھاؤ تمہیں دکھنی رہا کیا ہاں ایسی بیٹھے رہا ہو تم ان پہ ایسی گنتان کے رکھو میں یہاں جلدی سے تیل ڈالتا ہوں ان میں اچھے سے آگ لگے گی پلیز ہمیں جانے دوں اگر ہلے تو گولی مار دوں گا ایک سیکنڈ گائز یہ لوگ تو انہیں جلا کے مارنا چاہتے ہیں خیار پر میں انہیں بچا لوں گا ایک سیکنڈ میں آ گیا ہوں تم لوگوں کو بچانے ارے تم یہاں کیوں آ گئی بھاگو یہاں سے جلدی جاؤ نہیں 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 میں آپ کو بچا کے یہاں سے جاؤں گا سر آگ لگانے کے لئے ریڈی ہے یہی تو میں سننا چاہتا تھا اب دیکھو کیا کرتا ہوں ادھر پر بس ایسے مارنا ہے اور آگ لگ جائے گی ایک سیکنڈ گائز وہاں سے آگ آرہی اور یہاں تو سلندر بھی رکھے ہیں ارے شیٹ ہم تو مرے ارے 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 گائز چاروں طرف آگ لگ گئے ارے یہ دونوں تو جل بھی گئے ارے شیٹ میں کروں کیا آگو یہاں سے ایک منٹ گائز بھاگنے پڑے گا لگتا ہے یہ سلندر بھی پھوٹ دیتا ہوں یہ لے اور وہ اندر والے بھی ایک سیکنڈ ان والے سلندر میں آگ کس نے لگا دی ارے بھائی صاحب تھوڑی ہی دیر میں وہاں فائر بریگٹ والے آئے پر وہ بھی اس لڑکی کو نہیں پچا پائے لگتا ہے لڑکی مر گئی ہمیں ایمبولنس کو بھیجنا پڑے گا ارے میکس بھائی اس نے تو مار ہی دیا شنچان مو پہ سلندر پھڑ گیا میں کیا ہی کروں ایک سیکنڈ گائز اے کیا میں تو آتما بن گیا شائد سے ارے میکس بھائی اب تو الکہ الکے دیکھ رہے ہو بس وہی تو یار شنچان یہ کیا سینہ آکھ ہے کس تو گڑ بڑ ہے ارے ہیلو کیسی ہو تم ایک سیکنڈ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کیا اور نہیں تو کیا رکو تمہیں ایسا بنا دیتا ہوں کہ سب تمہیں دیکھ سکے ایک سیکنڈ تم ایسا کر سکتے ہو کیا میں تمہیں بنا دوں گا ایسا کہ تمہیں سب دیکھ پائے لیکن اس کے لئے تمہارا دوسرا روپ لگے گا ایک سیکنڈ بس سمجھ گیا مطلب میرا روپ چینج ہو جائے گا چلو کوئی بات نہیں تم پھر بھی کر دو سچ میں ٹھیک ہے ایک سیکنڈ یہ کیا کر رہی ہے ایک سیکنڈ یہ کیا بنا دیا اس نے مجھ کو تو گائز مومو ہی بنا دیا پر میں چھوٹا ہوں ابھی ارے واہ میں کیا ہی بن گئی لگتا ہی دیکھ کر کہ تم خوش ہوئی ہو کافی اب اگر تمہیں اپنے ان لوگوں سے بدلہ لینا ہے جنہوں نے تمہارے ساتھ ایسا کیا تو میں تمہیں ان کے لوکیشن دوں گا کیونکہ وہ میرا بھی بہت بڑا دشمن ہے ٹھیک ہے سمجھ گئی لوکیشن دو ٹھیک ہے جاؤ لوکیشن دی تمہیں یہ ہوئی نا گائز بات ابھی تو میں شاہر لیول ون کا ایمومو بناو پر میرے کو پورا اپگریڈ ہونا پڑے گا لیول 3 تک اور مجھے پتا ہے وہ ہم کیسے ہوں گے ہاں ڈگگن بوس کے آدمیوں کو مار کے بلکل صحیح کہہ رہا شنچین اور بعد میں شاہر سے ہمیں ایمومو بناوے بناوے ہیں ابھی ہاں یہ بات تو ہے ایمومو سے تو لڑنا ہی پڑے گا اب یہ بہت چھوٹی ہائٹ ہی ہے ہاں ایک دم مرگی جتنی بڑی ہی ارے میکس بھائی اب تو کافے زیادہ تیز بھاگ سکتے ہو ہاں شنچین اور اسی وجہ سے میں اتنی جلدی پہنچ بھی گیا اس کے پاس خیر گائز میں اندر گھس چکا ہوں اور اب ان سب کو میں ختم کروں گا ایک کر کے یہ لے یہ کھا خیر گائزن کا دھیان نہیں ہے مجھ پہ یہی سب سے صحیح وقت ہے ان سب کو مارنے کا ایسی پیچھے سے یہ لو یہ کھا تم سب ارے آ کر یہ چیز کیا ہے ہاں اتنی عجیب سے چیز تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھی خیر جلدی پتا چلے گا کہ میں کیا چیز ہوں یہ لے ڈگگن باس کے بچے ارے تو مار رہی ہے بہت گندی ارے شیٹ یہ تو میرے آج میں کوئی ایسی جان سے مار دے گا میرے کوئی یہاں سے بھاگنا پڑے گا ارے پنڈی جی کو بلاؤ کوئی ارے سرما بلا دے تو پنڈی جی کو تم بلاؤ جلدی وہ ہی ہمیں اس سے بتا سکتے ہیں باس مجھے کیسے یاد کیا آپ نے اب میں کسی کو نہیں چھوڑنے والا ان میں سے ادھر آو یہ کھا اور تیر کو بھی کھاؤں گا میں رکھ ارے یہ ہوئی نا بات میکس بھائی ان سارے گنٹوں کو مار اچھے سے آج انچان تو رک جا بس ابھی بتا تمہیں اسے رکھ ایک سیکنڈ میں ہوا میں کیوں اٹک گیا دیکھا آپ نے میری طاقت آرہ واہ تم نے تو اسے ہوا میں یٹکا دیا ایک سیکنڈ کا آئی تھی ہے تو کوئی جادو گر لگ رہا ہے اب میں تمہیں ہمیشہ کے لئے قیت کرنے والا ہوں ایک گفہ میں تو تیار ہو جاؤ اس کے لئے ایک منٹ رکو ہاں چلی گئی تم نہ اسے سچ میں قیت کر دیا نا گفہ میں بلکل قیت کر دیا کبھی بہت نہیں آ پائے گی بس اس بات کا دھیان رکھنا کہ کوئی اس گفہ کو کھولے نہ ڈگن بوس کو لگ رہا تھا کہ اب مومو کا خطرہ ٹل چکا ہے پر مومو کو اس نے قیت کر کے سب سے بڑی گلتی کری تھی کیونکہ اس نے مومو کو قیت کر کے اسے لیول ٹو پہ تو ویسے ہی پہنچا دیا ایک سیکنڈ یہ روشنی کہاں سے آ رہی ہے سامنے سے ایک منٹ گائز میرے کو لگ رہا ہے کہ میں گفہ میں بند تھا اب تک ارے پر مومو کو ازاد کس نے کیا یہ تو مجھے بھی نہیں پتا سنچین باہر جا کے پتا چلے گا تمہیں صحیح سلامت دیکھ کر خوشی ہوئی میری بچی میں تمہاری گھوز کمیونیٹی کا راچہ ہوں مطلب سب سے بڑا باس تم ہمارے لئے کام کرو گی ہی ہی کیا میں سمجھ گیا تمہارے لئے کام کرنا پڑے گا اس کے بعد مومو نے تھینوز پینی وائز اور سیلینڈر مین کا اور ساتھ میں سارن ہیٹ کا ساتھ دیا اور کئی اوینجر سے لڑائی کری جیسے کہ سپائیڈر مین ہو گیا اس کو بھی اس نے بہت گندہ مارا اور ٹھیک سپائیڈر مین کی طرح کئی باری کئی اوینجر سے لڑائی کری پر اس کا سب سے بڑا دشمن آنا رہ رہا تھا ایک کام کر شنچین جلدی سے فاس فارڈر کر دے کیونکہ ویسے بھی ہم لوگوں نے بھی سے کئی باری لڑائی کر رکھی اور وہ مجھے بار بار نہیں دیکھنی ارے بالکل صحیح بولا کر دیتا ہوں مومو ایک دم شاند چل رہا تھا پر اس کا دھیان بھٹانے کے لیے ابھی اس کا سب سے بڑا دشمن آ رہا تھا ایک سیکنڈ گائز وہ کون ہے آخر ارے کوئی کلابازی سکھا رہا ہے آسمان میں آہ شنچین کوئی کلابازی دکھا رہا ہے آسمان میں پر یہ ہے کون آخر لگ تو رہا ہے کہ کوئی ایک سیکنڈ یہ گارڈ وینم نہیں ہے ارے یہ تو گارڈ وینم ہی ہے ارے پر یہ یہاں پر کھاں سے آ گیا ایک سیکنڈ یہ یہاں پر کھاں سے آیا نہیں یہاں پر آیا کس کے لیے یہ تو پتا چلے ایک سیکنڈ یہ تو میرے لیے یہاں پر ارے بھائی ساں بھاگنا پڑے گا ارے ایک سیکنڈ جو جو چالز کو بھی اسی نے مارا تھا ارے ہاں یار شنچین اور میرے کو لگ رہا مومو کو بھی یہی مار رہا چاہتا ایک سیکنڈ اس سے لڑنا تو پڑے گا ہی پر ایک سیکنڈ گائز اب میں چھوڑوں گا نیسے ایک منٹ یہ لے یہ اکھا یہ لے یہ بھی لے ارے وہاں میکس بھائی اور مارو ایک سیکنڈ گائب کہاں پر ہو گا ابھی اچانک سے ارے سامل کے میکس بھائی وہ گارڈ ونم ہے کہیں سے بھی آ سکتا ہے ارے میں تو یہ بھولی گیا تھا شنچین بہت مشکل اس سے لڑنا دیکھو گائز یہ آگیا واپس ارے بھائی سام مجھے اپنے پاس بلالی اور بھو سامانت نیسوڑ سے ارے میں اسے چھوڑ لینے والا یہ لے تو یہ بھی کھا یہ بھی کھا یہ بھی کھا ایک سیکنڈ اسے بتاتا ہوں میں ابھی تم مجھے مارنے کی کوشش کرتے رہو پر اب تمہاری موتائی ہے ادھر آؤ ایک سیکنڈ گائز یہ کیا کرا اس نے ارے کیا ہوا میکس بھائی شنچین میں کنٹرول لی کر بھارا خود کور ایک سیکنڈ یہ تو لگنا مال ہی دے گا مجھے اب ارے بھائی سام اس نے تو ختم ہی کر دیا کسہ پر آ کر یہ ہے کون ایک سیکنڈ یہ تو میں ہی ہوں گائز ارے میکس بھائی لگتا ہے آپ کیوں بھی فیچر کی کہانی دیکھنی پڑے گی میکس نے مومو کو پھر سے اسی گفہ میں قید کر دیا اور اس کے بعد لاؤس سینٹوز میں تھوڑی سی خوشالی پھر سے واپس آگئی ایک سیکنڈ میں واپس آگیا اس کا مطلب ہمیں گوڈ وینم کو بلانا پڑے گا وہی چارلز اور مومو ان دونوں کو ختم کر سکتا ہے ہاں بالکل صحیح بولا ہاں یار ویسے آردن میں تمہاری بات میں دم تو ہے تو گائز اگر آپ کو آج کی ویڈو پسند ہے اپنا دھیان رکھنا